بڑے ہوئے یوریک ایسڈ کو جڑ سے بار نکالنے کا گریلو نسکہ لے کے آئے ہوں دوستو بڑا ہی کارگر نسکہ ہے جن لوگوں کے بھی شریر میں یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاتھوں اور پیروں میں سوزن آ جاتی ہے اور جو انگلیاں ہیں ہاتھوں پیروں کی ان میں کاٹے سے چوبنے لگتے ہیں اور جوڑوں میں جیسے گانٹ بن جاتی ہیں اور بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کچھ دن آپ اس نسکے کو بتائے گئے طریقے سے لے لیتے ہو تو آپ کے شریر میں جو یوریک ایسڈ بڑھنے کے کارن درد بڑھ گئے ان سے آپ کو پوری طرح چھٹکارہ مل جائے گا تو اس کے لئے دیکھ لیتے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے جو ہمیں سامگری چاہیے گی وہ سبھی کے گھر میں ہوتی ہے دوستو سبھی کے کیچن میں ہوتی ہے اور کوئی مہنگی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اجوائن لی ہے اور اجوائن کو تو آپ سبھی جانتے ہو کھانا بناتے تب بھی یوز کرتے ہیں تاکہ کھانا ہمارا آجم ہو جائے اور کھانے کے بعد گیس نہ بنے کیونکہ یہ جو اجوائن ہوتی ہے گیس ایسی ڈیٹی بننے سے بھی روکتی ہے تو یہ اجوائن دوستو گرم تاثیر کی ہوتی ہے اور شروعات میں آپ نے بہت زیادہ نہیں لینی میں بتا دیتی ہوں آپ کو کتنی لینی ہے اگر آپ نے چھوٹی چمچ لے رکھی ہے تو آپ آدھی چمچ لے لیجئے اور تھوڑی بڑی چمچ ہے تو آپ ایک چوتھائی چمچ ہی لیجئے اور کوئی بھی گلاس لے لیجئے کانچکہ لے لیجئے یا پھر مٹی والا برتن لیجئے اور اس میں یہ آدھی چمچ سے کم ہی ڈالنا آدھی چمچ سے کم یہ اجوائن ڈال دینا اور اس میں ایک گلاس یہ پینے والا پانی ڈال دینا پانی آپ نے ایک گلاس لینا ہے ایسے نہیں کہ دو تین چمچ میں یہ بھگو دی ایک گلاس پانی آپ پہ ڈیڑھ سو سے دو سو ایمل پانی جرور لے لینا یہ کام آپ نے رات کو سوتے ٹائم ہی کرنا ہے رات کو سوتے ٹائم اس کو بھگو کے اس طرح سے رکھ دینا ہے پانچھے گھنٹے میں جو یہ اجوائن ہے اس کے سارے گن اس پانی میں آ جائیں گے تو دوستو یہ جو ہم نے اجوائن بھگو ہی تھی نا جب آپ صبح دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس طرح کی ملے گی تھوڑی فول جاتی ہے اور یہ جو پانی کا کلر ہے نا تھوڑا تھوڑا یلو ہو جاتا ہے آپ ڈیفرنس دیکھ لیجئے دونوں گلاسوں میں جو ابھی بھگویا تھا اور جو پہلے میں نے بھگو کے رکھ رکھا تھا یہ دیکھ لیجئے ڈیفرنس دیکھ لیجئے تو اب یہاں دیان رکھنے کی بات یہ ہے دوستو اگر آپ سردیوں میں لے رہے ہو تو آپ اس کو پہلے اوبال لینا اور اوبالنے کے بعد آپ اس کو چھان کے گرم گرم پی لینا لیکن آپ جیسے گرمیاں ہیں اور اجوائن بھی گرم تاثیر کی ہوتی ہے تو اب اوبالنے کی آسکتہ نہیں ہے آپ اس کو ایسے ہی چھان لینا اور یہ جو پانی ہے نا اس کو آپ نے کھالی پیٹ پینا ہے صبح صبح چائوگرہ پینے سے پہلے ہی اور یہ جو اجوائن ہے یہ جو بچی ہوئی ہے آپ چاہیں تو ایک بار اور بھگو سکتے ہیں اور نہیں چاہیں تو آپ اس کو فینک دینا نہیں لے لینا لیکن دو بار سے زیادہ آپ کو اس کو نہیں بھی گونا ہے اور یہ جو پانی ہے نا دوستو اجوائن والا یہ آپ نے صبح کھالی پیٹ کم سے کم ایک مہینہ ضرور پینا ہے اگر آپ ایک مہینہ اسے نبھا لیتے ہونا تو آپ کے شریر میں جو یوریک ایسٹ بڑھ گیا نا اس سے آپ کو پوری طرح سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے جوڑوں کے درد میں اور جو ہاتھوں پیروں میں سوزن آنی شروع ہو گئی تھی کانٹے سے چوبنے لگے تھے اور جو گانٹ بن گئی تھے نا ان سب سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور ایک بات کا دھان رکھنا دوستو جسے ساری چیزیں سب کو سوٹ نہیں ہوتی اگر آپ کو لگے کی میرے کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے لینے سے ایک دو دن میں ہی آپ کو پتا لگ جائے گا اگر پریشانی ہوگی تو ویسے تو جو یہ گریلو نسکے ہوتے نا ان سے پریشانی ہوتی نہیں ہے پھر بھی اگر کسی کو پریشانی ہو اگر آپ کو آج کی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care bye bye thank you